نمسکار دوستو اس وقت موجود ہو آپ میرے ساتھ ہندوستان سی بی نیوز پر اور اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں تو آپ میرے ساتھ بنے رہیے ہندوستان سی بی نیوز پر اور دیکھ کے رہیے آنکھوں دیکھا ہاں تاجنگری کے بہوچرچت پنواری کانڈ میں گروبار کو فیصلہ آ گیا کورٹ نے بھاجپا بیدائک چودری بابولال سمیت آٹھ آروپیوں کو دو سمکت کیا ہے اس معاملے میں دو آروپیوں کی پہلے ہی موت ہو چکی ہے 32 سال بعد فیصلہ آنے سے بھاجپایم کسی کی لہر ہے بیدائک چودری بابولال نے کہا کہ ستھ کی جیت ہوئی ہے ہمیں نیالے پر پورا بسواستہ آپ کو بتا دیں کہ تھانا سکندرہ چھت کے گاؤں پنواری میں 22 جون 1990 کو انسوچت جاتی کے چوکھلال کی بیٹی کی سادی تھی دولا کی برات چڑ رہی تھی جس کا جات سماج کے لوگوں نے برود کیا تھا اتنا ہی نہیں پتھراب اور فائرنگ کے ساتھ ہی دلتوں کے گھروں میں آگجنی بھی ہوئی تھی اس کے بعد جلے میں جاتی سنگرس کے چلتے کربھو لگایا گیا تھا اس کانڈ میں بھاجپا بیدائک چودری بابولال سمیت آروپی بنائے گئے تھے برطمان میں یہ کیس بسیس نیائیدیس ایم پی ایم ایل اے کورٹ میں چل رہا تھا جس کی سنوائی نیائیدیس نیرج گوتم کر رہی تھے گروار کو سنوائی کے بعد نیائیدیس نے ساتھ کے عوام میں سبھی آروپیتوں کو دو سمکت کر دیا ہے اس معاملے میں تتکالین ایسوس سکندرہ رمن پال سنگھ کی اور سے لوگ بیوستہ بھنگ کرنے بلوا جان لےوا حملے سرکاری کاری میں بادہ آگا جنی اور ایسی ایکسی ایکٹ سمیت اندھاراؤں میں مقدمات درج کر آیا گیا تھا پولیس نے معاملے میں تتکالین جلادکاری اور ایس ایس پی سمیت بیالیس گواؤں کے بیان درج کر کے نیالے میں آروپتر داخل کیے گئے تھے وہیں بارہ اپریل دو اجار چھے میں تتکالین اس پر جج جناردن گویل نے مکھ ابیوکتوں میں چودری بابولال بچو سنگھ رامبیر سنگھ بہادر سنگھ روپ سنگھ دیوی سنگھ بابو سنگھ بکرم سنگھ رگنات سنگھ رامو اتا بھرس سنگھ شامبیر اور ستویر سنگھ کے خلاف آروپ تیہ کیے تھے ان میں سے دو ابیوکتوں کی موت ہو چکی ہے تو آئیے جانتے ہیں چودری بابولال سے کیا کہنا ہے اس پورے ماملے کو لے کر سر 32 سالوات فائنلی فیصلہ آ گیا ہے کوڈ نے آپ کو سارے چارجز سے دوش مکت کر دیا ہے کیا کہنا چاہیے نہیں کوڈ کے عادیت کا ہم سنمان کرتے ہیں کوڈ نے جو آج فیصلہ سنا ہے وہ جن بابناؤں کا سنمان کرتے ہوئے آگر کرتے ہوئے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا ہے اور بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے یہ بہت ہی اچھا فیصلہ پورے جن مال رس میں ہردہ تک اترے گا پورے جنتہ اس کو سویکار کرے گا کیسے دیکھتے ہیں سر 32 سالوں کا یہ انباب کیوں کی لمبا کہا جائے اس کے لیے آپ نے کانونی لڑائی لڑی ہے اور دو جاتیوں کے سنگھرش میں دیش میں دور میں رائنے تک گھوچال بھی رہا کیسے دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہیے ہیں یہ ایسا ہے نا جب کوئی آدمی سچائی کی اور ست دھنو کی لڑائی لڑے گا اس میں پریشانیاں تو دیلور ہوتی ہیں مگر اس کا پھل اور بجائے سچائی کی ہوتی ہے آج سچائی کی بجائے ہوئی ہے جنب آبنا کی بجائے ہوئی ہے اور جو نیائے لیان پیسل دیا ہے اور وہ ہمیں صرف دار رہا اور ہم سمبان کرتے ہیں اور میں ہی نہیں کوری چنسہ جو بھی سنے گا پیپر کے ماتم سے چینل کے ماتم سے اس پیسل کو سنے گا ہر آدمی کوٹ کا آوالی رہے گا کوٹ کو دھرنے باتے ہیں موسیقی